اسلام علیکم خوش آمدیجن ویلکم ٹوانیمیلیا.پ کے میں ہوں آپ کا بھائی ڈاٹر فرکان میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا ڈوگ اگریسیب بیہیوئر کے بارے میں کہ ڈوگ اگریشن کیوں دکھاتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ ٹپس بھی بتاؤں گا جس سے آپ ڈوگ اگریسیب نیچر کو کم کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ٹائپ سی بتاؤں گا کہ اگریسیب کیوں ہوتے ہیں ڈوگ اور اس کے سائنس کیا ہے ڈیٹیئر سے ڈسکس کرتے ہیں چلیں آئیے شروع کرتے ہیں فرسٹ آف آل ڈوگ بیسیکلی اگریسیب بریڈ ٹو بریڈ اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کی بریڈ ہے کیسی بریڈ ہے آپ نے اس کو کیسے ٹرین کیا ہے اس کے علاوہ اگریسیب نیچر کو پیچانے کے کونسی کس ٹائپ کی اگریسن ہے کس وجہ سے ہے اگر آپ اگریسیب ٹائپ کو دیکھیں کہ اینیمل کیوں اگریسیب ہوا ہے اس کے اگریسن کس وجہ سے ہے لائک وہ ہوم گھر پہ اکیلا رہنے کی وجہ سے ہے یا پھر بہت عرصے باندھنے کی وجہ سے ہے کیونکہ جب خاص طور پہ ٹوکس کو بہت عرصے تک اکیلا باندھا جائے یا کسی جگہ پہ باندھیا جائے یا اس کو گھر میں کسی روم میں اکیلا رکھا جائے تو ہو سکتا ہے وہ اگریسن شو کریں یا پیجنے میں بہت عرصے کے لیے بند کیا جائے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نیو پیٹ لے کر آتے ہیں وہ ڈوگ ہو سکتا ہے یا کیٹ ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اگریسن آ سکتا ہے یا پھر پیو برٹی میں یعنی جب ڈوگ سے پیو برٹی یعنی ایڈلٹ سٹیج پر آتے ہیں تو تب بھی اگریسن ہو سکتا ہے اگر سائنس کی بات کی جائے تو سائنس میں اس کی گرولنگ ہوں گی یعنی وہ غراتے ہیں اس کے علاوہ سنارلنگ ہوگی جم کرے گا انیمل بہت غصے سے جم کرے گا بہتر یہ ہے کہ اس کنڈیشن کے اندر انیمل کو اچھے طریقے سے باندھ کر رکھیں سیکنڈ ہے کہ آئیز اوپن ہوں گی اس کی ٹیل ویگ ہوگی انیمل کا جو مومنٹ ہے وہ بلکل سٹیٹ ہوگا اور اگر آپ اس کے آئیز کو چیک کریں تو اس کی آئیز بلکل وائٹ ہوں گی اس کے علاوہ انیمل لک کرتا ہے خود کو اور جو اس کا فر ہے وہ بلکل سٹیٹ ہوگا یہ ایسے سائنس ہیں جس سے آپ ایزیلی ڈیٹیک کر سکتے ہیں کسی بھی ڈوگ کو کہ وہ اگریسیو نیچر میں ہے یعنی اگریشن میں ہے وہ کسی بھی ٹائم اٹیک کر سکتا ہے اس کنڈیشن میں آپ اپنے احتیاط کریں آپ اپنے آپ کو دور ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اگر کنٹرول یعنی ٹیپس کی بات کی جائے کہ اگریسیو نیچر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگریسیو نیچر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیشہ انیمل کے اگریشن کو پہچانے کے اگریشن کیوں ہے کس وجہ سے ہے لائک میں نے شروع میں بتایا کہ کس ٹائم کی اگریشن ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے اس کو دیکھیں اس کی پروپر ہسری لیں اس کے علاوہ کبھی بھی اگر اینیمل اگریسیو ہوتا ہے تو بھاگیں نہیں اگر آپ بھاگتے ہیں تو اینیمل اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں دوگز اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کونفیڈنٹ بریک ہونے کی وجہ سے ہی موسلی ڈوگز اٹیک کرتے ہیں کونفیڈنٹ میں رہیں آپ کے اندر کونفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے پاس رہیں تو ڈوگز اٹیک نہیں کرتے اس کے علاوہ آپ اس کو مزل باندھ کے رکھیں اس کو ٹائپ روپر لی کریں اس کا کالر بہت اچھی طریقے سے باندھ کے رکھیں اور اس کے علاوہ اس کو ٹریٹس ضرور پروائیڈ کریں ٹریٹس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کی طرف مائل ہوگا اسے یہ لگے کہ کوئی مجھے پیار کر رہا ہے مجھے کوئی فیڈ کروا رہا ہے تو اس وجہ سے وہ ڈوگز اگریسیو نیچر کو کم کر دیں گے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگئے ہوں گے اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ